میرے بھائیو آپ مجھے بتاؤ عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں کیا ہمارے سینوں میں عشق بھی ہیں ہمارے سینوں میں محبت بھی ہیں اللہ ہو اکبر حضرت سلمان علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ اتارا تھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کیا لکھی ہوئی تھی کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت کی بجائے گناہی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں تو ہم اپنی محبت اس سے چھین لیتے ہیں اللہ ہو اکبر یعنی جو گناہ سے پیار کرے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کبھی جگہ کر ہی نہیں سکتی اب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے میرے بھائیو اپنے سینوں کو ٹٹولیے کیا ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا پھر گناہ کی محبت ہے یاد رکھئے اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا چوری کرتے ہیں ہم میں سے کوئی چوری کرتا ہماری قوم کے اندر کوئی چور ہوتا تو کیا ہماری قوم کے اندر کوئی زانی ہوتا کوئی شرابی ہوتا کوئی تانش کے پتے کھیلنے والا ہوتا کوئی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوتا کوئی ماں کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا کوئی باپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا دیکھو آج کے نوجوان عشق مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں جب میرے جوان کہتے ہیں اللہ اکبر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم کہتے ہیں میرے بھائی ابھی موت کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کی غلامی میں ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی نبی کی غلامی میں صرف زندگی گزار تو یہ بڑی بات ہے آپ مجھے بتائیں جو قوم نبی کی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتی وہ قوم نبی کی غلامی میں موت کیا قبول کر سکتی ہے میرے بھائی داڑی رکھنے تو تجھے شرم آتی ہے اور کرتا پاجامہ پہننے تو تجھے شرم آتی ہے اور ٹوپی پہنے تو تجھے شرم آتی ہے مسجد میں جانے کو تو تیرا دل نہیں چاہتا تو جو نبی کے عشق میں نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتا وہ نبی کی محبت میں مر کیا سکتا ہے نارے لگا کر کے خود پریشان نہ ہو دوسروں کو پریشان نہ کرو میرے عزیز زندگی گزار لو عشق رسول میں یہی بہت بڑی بات ہے اور جو عشق رسول میں جیے گا وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا آپ بار بار ساری بانتے سنتے ہیں لیکن بھول کیوں جاتے ہیں دیکھئے عشق و محبت کے اندر ایک نام ہے حضرت سیدنا عویس قرنی کا ہم ان کو عشق و محبت کا امام کہتے ہیں میں واقعہ نہیں بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ میں حضرت عویس قرنی کی زندگی کبھی پڑ چکا ہوں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اندازہ فرمائے عویس قرنی کے لیے ایک طرف دیدار رسول ہے یعنی حضور کا دیدار ہے اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے عویس قرنی نے حضور کا دیدار نہیں کیا بلکہ ماں کی خدمت کی کیونکہ حضرت عویس جانتے تھے کہ دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے لیکن نافرمان ہو کر کوئی سچا عاشق نہیں ہو سکتا اس لیے آپ نے ماں کی خدمت کو ترجی دی جب ماں کی خدمت کو ترجی دی تو سیلا کیا ملا سیلا یہ ملا کہ اللہ کی رسول اپنا نمائندہ بھیج کر عویس کے پاس کہلواتے ہیں کہ عویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر جانے دعا جانے دعا جس سے دعا کروا رہے ہیں وہ عویس کرنے اور امت کو حضرت عویس کرنے کی شان بتا رہے ہیں کیوں کیوں اور پھر پوچھا گیا عویس کرنے کو یہ مرتبہ کیوں ملا تو فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے آج عاشق کے رسول کہلانے والے میرے بھائی مجھے بتائیں کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں کتنے لوگ اپنے ابباں کی خدمت کرتے ہیں بہت معذرت اگر علماء سادات مقرروں کے ہاتھ چملے کی بات آئیں تو پورا مجمع دوڑے ایک دوسرے کو دھکا دے مارو پیٹ کرے سب کرے لیکن جس جذبات کے ساتھ تم مقرروں کے ہاتھ چمتے ہو اسی جذبات کے ساتھ کیا تم اپنی ماں اور باپ کے بھی ہاتھ چمتے ہو باتیں کھڑوی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا کسی بھی مقرر کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت نہیں ہے کتنے بھی بڑا مقرر ہو کتنے بھی بڑے ٹائم ٹائم کے ساتھ ہے کتنا بھی کامیاب مقرر ہو کتنا بھی بڑا پیر صاحب کتنا بھی بڑا عالم صاحب کتنا بھی بڑا خطیب کتنا بھی بڑا عدی بتاؤ کیا حدیث ہے ان کے لیے کہ ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے تمہاری جنت کہاں ہے تمہاری ماںوں کے قدموں ہیں اس کو تو بڑی کہتے ہیں ان کو تو ڈوکری ڈوکرا کہتے ہیں اگر وہ کوئی مشورہ دے دے تو چیک چلا کے کہتے ہیں چپ رہا ہو تمہیں کیا سمجھتا ہے یہی ہے یہاں آ کر ہاتھ بان کے کھڑے رہتے ہو اور اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو یہی عشق رسول ہے ہمارے پاس یہی محبت رسول ہے بہت سارے ظالم تو ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال بسا لیا ماں باپ کی خبر بھی نہیں ہے ماں باپ بھی مانگ رہے کہ کیا کر رہے ماں باپ کو کھانا ہے کہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے اور ہم عاشق رسول ہیں اللہ کے بندوں یہ عشق مصطفیٰ نہیں اوے سے قرنی نے بتایا ایک طرف دیدار دیدار رسول کتنی بڑی چیز ہے کبھی سوچا کبھی سوچا ارے دیدار کرنے سے صحابی بنتا انسان صحابی بے شک بے شک مگر حضرت اوے سے قرنی نے ماں کے کہنے پہ دیدار رسول کو نہیں گئے نہیں گئے ماں کے کہنے پہ اور ہمیں بتایا ایک وفادار عاشق کیا ہوتا ہے اور آج ہم ماں باپ کو دوا کے پیسے دینے کے لئے بھی ان کو ترساتے ہیں ان کو تڑپاتے ہیں انہیں بے چین کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ تُس سے ناراض ہیں تو اللہ تیری نمازیں بھی رد کر دے گا اللہ تیری عبادتیں بھی رد کر دے گا میرے بھائیوں کہاں ہو توبہ کرو سچے مسلمان بنو صرف نعرے ہمیں انقلاب نہیں لاسکتے صرف نعرے ہمیں بدل نہیں سکتے آپ کو میں کہتا ہوں اے گرد و نواز سے آنے والے مسلمانوں جذباتی نہ بنو حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو عمل کے میدان سے کرو مسجدوں کو آباد کرو بابات کے فرما بردار بنو حلال دسکو کو روزی کو لازم پکڑو عبادت کرو اللہ کی بارگاہ میں گرگراؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو رب کی بارگاہ میں رجوع کرو ایک سچے عاشق کی طرح بنو آئیے بات کو اختتام کی طرف پہنچاتے ہوئے جب دل میں عشق آتا ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے جب دل میں محبت رسول آتی ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے ہزاروں واقعات تاریخ میں موجود ہے دنیا ہمیں عشق رسول کی طرف کیوں آنے نہیں دینا چاہتی اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ عاشق بنے گا اس دن یہ ہر گناہ سے چھٹکارہ پائے گا اس دن یہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے گا اس دن یہ ہر برائی سے اپنے آپ کو دور کر لے گا اللہ اکبر عاشق بنے گا تو اس کو پتا چلے گا نماز میں میرے محبوب کی آنکھوں کی تھندک ہے تو وہ نماز بھی پڑے گا حرام کھاؤں گا حضور کے دل کو تکلیم پہنچے گی تو وہ حرام سے بھی باز رہے گا اللہ اکبر جھوٹ بولوں گا تو حضور کے دل کو تکلیم پہنچے گی وہ جھوٹ سے بھی باز رہے گا آئیے جو تاریخ کا بڑا خوبصورت سواقعہ ہے وہ پیش کر کے اپنی بات پوری کر لوں کس طریقے سے بدلتا ہے عاشق بس عشق کو پیدا ہو جائے کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے کس طرح سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے کس طرح سے اس کی زندگی بدلتی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں مکت المکرمہ میں ایک جوان تھا اس جوان کو دنیا فوزالہ کے نام سے پکارتی تھی فوزالہ نام کا وہ جوان اللہ اکبر بڑا ہسمک تھا ہسمک اس کی عادت تھی ہسی مزاق اس کی عادت تھی اور وہ لوگوں سے دل لگی کرتا رہتا تھا ہسی مزاق کرتا رہتا تھا اور اللہ اکبر اس کا حال یہ تھا کہ ایک لڑکی مکتے میں بڑی خوبصورت تھی اس کا دل اس لڑکی سے لگ گیا تھا اور جوانی تھی جوانی کا شباب تھا جوانی کا جوبن تھا اس نے لڑکی سے پیار کر لیا محبت کر لیا اور لڑکی کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا جب لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس کی عادت تھی وہ روزانہ ایک مرتبہ دن میں قابط اللہ کے تواف کو جاتا تھا اور پھر اس کی عادت یہ تھی جاتے وقت بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر ہسی مزاق کرتا تھا اور آتے وقت بھی اس لڑکی کے ساتھ وہ ہسی مزاک کرتا تھا اللہ اکبر ایک دن فوضالہ کا مقدر اروج پر تھا اوج پر اس کا مقدر تھا جاتے وقت خوبہ سی مزاک ہوئی دیوار شکن کے تہیں لگے اور اس کے بعد جیسی فوضالہ نام کے اس جوان نے حرم کعبہ میں قدم رکھا مطافح حرم میں قدم رکھا تو اس پر کیا دیکھا ایک خوبصورت جوان ہے جو پورے انہماد کے ساتھ خوشو و خضو کے ساتھ سر کو جھکا کر تواف کعبہ میں مصروف ہے فوضالہ نے گوھر سے دیکھا تو گوھر سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا یہ کوئی اور نہیں ہے یہ تو محمد الرسول اللہ ہے یہ تو مصطفیٰ جانے رحمت ہے اتنا دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر یہ اکیلے کعبے کا تواف کر رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں اگر میں ان کو اس وقت قتل کر دوں تو مکہ والے خوش ہو کر مجھے بہت انعام دیں گے مجھے مالا مال کر دیں گے وہ آیا اور آنے کے بعد حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوضالہ کی طرف دیکھا ذرا گوھر کیجئے دیکھیں یہ حضور کی صیرت ہے حضور کی شان ہے حضور کی اقلاق ہے جان کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے فوضالہ حضور اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہیں فوضالہ کیا سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں فوضالہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں آقا نے فرمایا کیا تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ محمد تو اکیلے ہیں انہیں قتل کر دوں گا تو مکہ والے انعام دیں گے اور فرمایا ایسے نہیں سوچتے کمر میں خنجر باندھا ہوا ہے اور میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے ایسے نہیں سوچتے ایسے نہیں سوچنا اور اس کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا اس طرح نہیں سوچتے اس کا سینے پہ ہاتھ لگنا تھا اس کی زندگی بدل زندگی بدل اور اس نے کہا یہ کتنا عظیم انسان ہے یہ میرے سینے کے راز بھی جانتا ہے میرا کمر کا خنجر بھی جانتا ہے قدم پکڑ لیے مجھے بھی کلمہ پڑھائیے مجھے بھی مسلمان کیجئے اسلام میں داخل کر لیجئے حضور نے کلمہ پڑھائیا اسلام میں داخل کر لیا پھر کیا ہوا خوزالہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آپ سے تھوڑی دیر پہلے سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی تو آپ اور کلمہ پڑھ لیا ہوں تو آپ سب سے زیادہ میرا کوئی محبوب ہے تو آپ سبحان اللہ آپ سے بڑا آپ میرا کوئی محبوب نہیں ہے آپ سے زیادہ میں کسی کو نہیں چاہتا اب میری تمنا یہ ہے ایک تواف آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہوتا ہوں حضور ایک تواف اور فوزالہ حضور کے ساتھ تواف کرنے لگے فوزالہ کا مقدر تھا قیامت تک لوگ تواف کریں گے لیکن فوزالہ کے تواف کی شان یہ تھی کعبہ ہیں کعبے کا کعبہ ہیں اور فوزالہ ہیں یعنی دو قبلوں کا تواف ایک ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ اس کو مستوی کی نظر میں دیکھیں تو کعبہ اور کعبے کے کعبے کا کے ساتھ تواف ایک کعبہ ہو رہا ہے جب تواف ہو گیا فوزالہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے اب فوزالہ صحابی ہو گئے عاشق رسول ہو گئے گھر کی طرف جانے لگے آئے تھے تو لڑکی سے حسی مزاق کہے وغیرہ کر کے اب جا رہے عاشق بن کے صحابی بن کے جیسی اس لڑکی کا گھر آیا فوزالہ کا سر جھک گیا لڑکی انتظار کر رہی تھی کھڑی کہ روزانہ آتے بھی مزاق ہوتی تھی جاتے بھی ہوتی تھی جاتے تو ہو گئی اب فوزالہ آ رہے کرتا کیا ہے تو جیسی فوزالہ سر جھکا کر کے جانے لگے اس لڑکی نے آواز دی فوزالہ اوہ فوزالہ فوزالہ ادھر دیکھو آپ نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں اب میں تیرے کام کا نہیں رہا فوزالہ نے کیا کہا اب میں تیرے کام کا نہیں رہا اللہ اللہ اس لڑکی نے کہا کیوں مزاق زیادہ ہو گئی کوئی تکلیف ہو گئی کچھ ہو گیا بتاؤ اضالہ کریں تو کیا کہا نہیں جب تک پہ میرے دل میں آمینہ کا لال نہیں بسا تھا میں ہر کس و ناکس سے دل لگا لیتا تھا لیکن اب میرے دل میں عشق رسول پیدا ہو گیا ہے اس لیے اب میرے دل میں کسی ناجائز محبت کی جگہ نہیں ہے اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا اندازہ فرمائیں زندگیوں میں یوں انقلاب آیا ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں پیدائشی عاشق رسول ہے ہم نے تو لوریاں بھی سنی ہے ناتوں میں آپ بتائیں پھر ہمارے دلوں میں ناجائز محبتیں کیوں ہیں گناہوں کی محبتیں کیوں ہیں وجہ صریف یہ ہے ہم رسمی اور اسمی عاشق رسول ہے ہمیں حقیقی عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے میرے بھائیو مجھے بتاؤ نہ آخر وہ کیسا عاشق ہوگا جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا اپنے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائے گا وہ رسول جو پوری پوری رات ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں آج ہم اس رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کی بات نہیں ماننے مسلمانوں بتاؤ اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں یہ بہنیں وغیر دپٹے کے گھر سے نکلتی ہیں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ بہنیں نمازیں نہیں پڑتی ہیں سیریل دیکھتی ہیں فلمیں دیکھتی ہیں مردوں کے ساتھ اگر اللہ نے دولت دے دی ہے تو پارکوں میں گھومنے کے لئے بے پردہ جاتی ہے بتاؤ تو صحیح یہ دین کا گلشن کتنی محنتوں سے سجایا گیا ہے یہ دین کا گلشن کتنی قرمانیاں دی گئی ہے جب یہ دین کا گلشن سجا ہے اگر آج مسلمان اس احساس سے آری ہو جائے تو بتائیے پھر مسئیبتیں نہیں تو کیا پھر تکلیفیں نہیں تو کیا پھر اللہ وقت پر تباہی نہیں تو کیا پھر بربادی نہیں تو کیا یاد رکھئے اپنے نبی سے سچے دل سے جڑیے جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کسرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے وہ کسرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے بتائیے کیا ہم اپنے آقا کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں ارے کسرت تو جانے دیجئے کئی کئی دین ہو جاتے ہیں کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں میرے بھائیوں کیسے مسلمان ہو آپ یہ سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں اس لئے ہم پر مسیبتیں آ رہی ہیں ہم مسلمان اس لئے مسیبت نہیں آ رہی ہیں ہم سچے مسلمان نہیں ہیں اس لئے مسیبت آ رہی ہیں میرے بھائیوں ہمیں جیل بھرنے کی تحریکیں شروع کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آ رہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش نہیں کی اگر ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش کی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے اگر ہم نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے اللہ اکبر سوچئے گوھر کیجئے ہم ساری چیزوں کا معاملہ اسلام کے سارے ڈالتے ہیں کہ تکلیف ہے تو اسلام کی وجہ سے مسئیبت ہے تو اسلام کی وجہ سے تکلیف ہے تو اسلام اسلام کی وجہ سے نہیں اپنے کردار کی وجہ سے ساری مسئیبتیں ہیں اسلام تو آپ کو عزت نے نہیں آیا تھا اسلام نے کسی کو ظلیل نہیں کیا اسلام تو عزت دینے آیا تھا اسلام تو وقار دینے آیا تھا اسلام تو شان دینے آیا تھا ایک نام بتا دو بس بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اس مجمع میں اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے کوئی پڑھا لکھا ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں مجمع کو نہیں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں ایک نام ایسا بتا دو جو سچا مسلمان ہوا ہو اور اسلام کی وجہ سے وہ ظلیل ہو گیا ہو ایک نام مجھے بتاؤ صرف ایک نام مجھے بتاؤ جو اسلام کی وجہ سے ظلیل ہوا ہو اللہ اکبر مجھا سے کوئی ظلیل ہوا ہو تو بتا دو اسلام کی وجہ سے کوئی ظلیل نہیں ہوا اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ظلیل ہوتا تو پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق ظلیل ہوتے لیکن وہ ظلیل نہیں ہوئے ان کو کتنی عزت ملی اگر وہ ٹاٹ پہن لے تو جبریل بھی ٹاٹ پہنتے نظر آتے ہیں اور آسمان کے فرشتے ٹاٹ پہنتے نظر آتے ہیں اگر اسلام کی وجہ سے کوئی زلیل ہوتا تو عمر ابن خطاب زلیل ہونا چاہیے تھا عثمانِ گنی کو زلط ملنی چاہیے تھی مولا علی کو زلط ملنی چاہیے تھی مگر تاریخ گواہ ہے ان میں سے کسی کو زلط نہیں ملی جب انہوں نے اسلام کا دامن پکڑا اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ اللہ اکبر عرب کے بوریاں نشین کسر و کسرہ کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آئے تو پتا چلا آپ کی ہماری سوچ کیا ہے پتا ہے کپڑے سے عزت ملتی ہے موبائل سے عزت ملتی ہے اور اس کے بعد اچھی بائک سے عزت ملتی ہے اور شیوین کرانے سے عزت ملتی ہے یہ سب بھوت سوار ہے اس لئے زلیل ہو رہے ہو لیکن یاد رکھنا عزت صرف اسلام سے ملتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو تاریخ کا خوبصورت واقعہ پڑھ کے بعد عزت اسلام کپڑوں سے نہیں عزت اسلام سے ملتی ہے آپ نے سنائے بہت بار سنائے سن لے اس کو کیا تاریخ ہے جب بیت المقدس فتح کرنے کے لئے لشکر اسلام پہنچا تو وہاں کے راہیت نے کہا کہ ہم تمہارے امیر کو چابیاں دیں گے بلاو تمہارے امیر المختصر یہ کہ فاروق اعظم کو خط لکھا جب فاروق اعظم کو خط لکھا تو فاروق اعظم کے پاس صرف ایک ہی اوٹنی تھی ایک اوٹنی تھی اور مسلمانوں کا امیر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے امیر المامنین نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی ہٹو بچوں والا معاملہ ہے خط نہیں اکیلہ امیر سفر کر رہا ہے اور ساتھ میں گلام ہے خود کی ایک ہی اوٹنی ہے اور ایک اوٹنی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے پھر کیا ہوا اللہ اکبر اور پھر کی شان سے سفر ہوا آپ نے فرمایا اپنے گلام سے دیکھو تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا تھوڑی دیر تم بیٹھو گے اور اللہ اکبر دنیا نے یہ تاریخ کے اندر یہ اوراں کبہ ہیں دنیا نے یہ موقع بھی دیکھا کہ امیر المامنین اپنے گلام کو اٹنی پہ بٹھا کر خود اللہ اللہ پیدل چلتے نظر آئے اور اللہ کی شان یہ جس وقت تو منزل پر پہنچے تو باری گلام کی تھی اور سیدنا فاروق عظم نکل پکڑ کر کے چل رہے تھے اور حالت یہ تھی اس وقت امیر المامنین کے بدن پر جو جبا تھا اس پہ پیون لگا ہوا تھا اور جو موزے پہنے تھے وہ ایڑی کے پاس سے پھٹے ہوئے تھے جس وقت تو نالہ آیا آپ نے سوچا پھٹے ہوئے موزوں میں پانی بھر نہ جائے تو موزے اتار کر آپ نے گردن پہ ڈال لیے اور اس کے بعد جب نکلے تو حضرت خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجرہ کان میں باتیں کر رہے تھے امیر المامنین یہ کیا کر رہے ہیں ارے موزے پیر میں تھے تو پھٹا پن چھپا ہوا تھا اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے یہودی بھی ہے عیسائی بھی ہے مشرق بھی ہے سب دیکھنے آئے کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے اور انہوں نے پھٹے ہوئے موزے کندے پہ ڈال لیے غلام کو بٹھا دیا لوگ استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے ان کو یوں لگا کہ جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے وہ غلام ہے اور جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ امام ہے لیکن جب استقبال کے لیے لوگ آگے بڑھے جو نہیں پہچانتے تھے تو خالد اپنے ولید اور اپو عبیدہ ابن الجرلہ نے کہا وہ آقا نہیں یہ ہمارا یہ ہمارا امیر تو یہ ہے جو نکیل پکڑ کے چل رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا اس کو کیا ہو گیا تو تب بتایا گیا ان کی ملکیت میں ایک ہی اٹنی تھی اور غلام کو ساتھ لائے تو انصاف کا تقاضہ یہ تھا کہ جتنی دیر یہ بیٹھیں گے اتنی دیر غلام بھی بیٹھے گا اور جتنی دیر غلام پیدل چلے گا اتنی دیر یہ پیدل چلیں گے اور باری اس کی تھی اللہ اکبر چھپ کے سے کسی جوان نے کان میں کہا امیر المومنین اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں پیون والا جببہ پہنا ہے بھٹا ہوا موزہ کندے پہ ڈال لیا ہے آپ نے کیا کیا تو آپ نے گسنے میں کنکر اٹھائے اور اٹھا کر کے ان پہ مارتے ہوئے فرمایا کہا حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کو ابھی ایک صدی بھی نہیں پیتی اور تم اتنی جلدی تمہاری سوچ بدل گئی اتنی جلدی تمہاری فکر بدل گئی اتنی جلدی تمہارے خیالات بدل گئے فرمایا والاہ ہمیں عزت کپڑوں کی اور سواری کی وجہ سے نہیں ملی ہے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے نبی کی وفاداری کی وجہ سے ملی ہے جب تک ہم اسلام کا دامن پکڑے رہیں گے اور حضور سے وفاداری کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ ہمیں عزت تاثر ماتا ہے آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر جب چابیاں دی گئی تو ساتھ کی ساتھ کو عیسائی مسلمان بھی ہوئے اور کہا عمر اگر لاو لشکر کے ساتھ آتے تو صرف چابیاں دیتے لیکن عمر تم اسلام کی ساتھ کی کے ساتھ آئے ہو تو ہم نے چابیاں بات میں دی ہے پہلے ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے مسلمانوں بتاؤ آج جتنی دلچسپی بائیک میں لیتے ہو جتنی دلچسپی اچھے کپڑے میں لیتے ہو جتنی دلچسپیاں اچھے قیمتی جوتوں میں لیتے ہو جتنی دلچسپیاں ہٹو اور بچوں میں لیتے ہو اتنی دلچسپی اسلام پر عمل کرنے ملو پھٹے کپڑے پر بھی تمہیں عزت ملے گی اللہ اکبر پیدل چلنے پر بھی تمہیں عزت ملے گی تمہیں وقار ملے گا قربت کے باوجود بھی دنیا تمہارے قدموں میں اپنا سر رکھنے پر مجبور ہو جائے گی اللہ اللہ مجھے بتاؤ سرکار قریب نواز کے پاس کونسی دولت تھی کونسی حکومت تھی کونسی ٹانکت تھی مگر کھلجی سے لے کر اکبر آزم تک سب قریب نواز کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کے بتا رہے ہیں اللہ اکبر بادشاہ شانوالا نہیں ہوتا جس کے پاس دین ہوتا ہے وہ شانوالا ہوتا ہے اس لیے یہ دماغ سے بھوت نکال دو بیٹھ کے پانی پیئیں گے تو زلیل ہوں گے ائرپورٹ پر نماز پڑھیں گے سفر میں نماز پڑھیں گے اللہ اکبر تو زلیل ہوں گے نہیں مسلمان سچے نہیں ہے اس لیے زلیل ہوں گے اور زمین پہ زلیل ہو رہے ہو زمین کے اندر بھی زلیل ہونے کے لیے تیار رہو اس لیے سچے مسلمان بنو دین کا دامن جس نے پکڑ لیا اس کو عزت ہی ملے اس کو کامیابی ہی ملے اسے وقار ہی ملا آج کی اس محفل میں آپ کو پیغام دیا جاتا ہے دین کو سینے سے لگاؤ قرآن کی تعلیم قوام کرو دستار بندی کا جلسہ ہے قرآن کی تعلیم قوام کرو اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ تمہارے بچے فرض علوم کیا ہے ایمان کیا ہے کفر کیا ہے دین کیا ہے دین کے خلاف کیا ہے سب تمہارے بچوں کو آنا چاہیے ہمارے بچوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا ہمارے بچوں کو تو گسل کرنا بھی نہیں آتا ہمارے بچوں کو تو اس پنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا اس لیے جتنے علوم فرض ہے ایک مسلمان کو جتنا علم سیکھنا فرض ہے اتنا علم اپنے بچوں کو دو اپنی بچیوں کو دو اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی محنت کرو دسویں اور بارنی سے اپنے بچوں کو بچیوں کو ڈراؤپ آؤٹ مت کر لو اٹھاں مت لو بلکہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو آلہ تعلیم دو دنیاوی تعلیم آلہ تعلیم دو اتنی اچھی تعلیم دو کہ آپ کے بچہ کوئی بھی بچہ ڈگری کے بغیر نہ رہنے پائے ہر بچے کو ڈگری دو آپ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی ہم نوکری کے لئے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہم اچھا انسان بنانے کے لئے بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے خرچے کم کرو اپنے خراجات کم کرو ہر محفل کا ہمارا پیغام یہ ہے علم پر محنت کرو اور ایک پیغام یہ بھی ہے شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کی بجائے وہ لاکھوں روپیے اسکول کولیجز بنانے پر خرچ کرو مسجدوں کے مینار بہت اونچے بنا کر کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کی بجائے وہ کروڑوں روپیے تعلیم گاہوں پر خرچ کرو کیونکہ مسجد کا اوچہ مینار ہمارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم نے تعلیم گاہیں مضبوط بنائی تو اس سے اچھے انسان پیدا ہوں گے ہمارے یہاں امارتوں کی اہمیت نہیں ہے ہمارے اچھے انسانوں کی اہمیت ہے تو دانش گاہیں بناو اور مسلمانوں کو اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے کہ ایک ایک مسلمان ایک ایک ادارہ بنا سکتا ہے بلکہ جو مالدار ہیں میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ چار فیکٹری ڈالنے کی بجائے تین فیکٹری ڈالو اور ایک فیکٹری کی بجائے ایک اچھا اسکول بناو کیونکہ اسکول اچھا بزنس بھی ہے اور اچھی قوم کی خدمت بھی ہے ایسا نہیں کہ اسکول سے پیسہ نہیں کما سکتے اسکول سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن اچھا کیا ہوگا کہ تعلیم بھی عام ہوگی اور آپ کا اچھا بزنس بھی ہوگا بہت مالدار لوگ ہیں آپ کے آس پاس میں بہت مالدار بھئی جلسے پر جب آپ لوگ لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہو تو امارتوں پر کیوں نہیں خرچ کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ مرادہ باد زلہ میں جتنے جلسے ہوتے ہیں اگر اس کا سال کا آپ تخمینہ نکال لیں تو اربوں روپے جائیں گے کروڑوں نہیں اربوں روپے جائیں گے میری اپنی معلومات کے مطابق کوئی شب ایسی نہیں گزرتی جب اتنا بڑا جلسہ آپ کے آنی ہوتا روز جلسے ہوتے ہیں روز ہوتے ہیں جلسے تو آپ لاکھوں روپے جو جلسوں پر خرچ کرتے ہو میں یہ نہیں کہنا کہ جلسے بند کر دو ایسا نہیں میری بات کا برا مت ماننا غلط مطلب مت نکال جلسے کرو جلسے کرو لیکن جلسے سے زیادہ اہمیت امارتیں بناو تعلیم قوام کرو لوگ تعلیم مہنگی کر رہے ہیں تم تعلیم سستی کرو تاکہ اپنے بچوں کو ہر بندہ پڑھا سکے اپنے باپ کے نام سے اپنے باپ کے نام سے مسجدوں میں قرآن رکھنے کی بجائے اپنے باپ کے نام سے بچوں کی فیز بھر دیا کرو اسالے سواب کے لئے اس لئے کہ ان علماء سے پوچھو کہ جب مسجد میں اببہ کے اسالے سواب کے لئے قرآن رکھتے ہیں وہ برسا برس ہو جاتے ہیں سیکڑوں قرآن تھپی میں رکھے ہوئے ہیں کوئی ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا مسجد کے اندر دس بیس قرآن کے سوا اور زیادہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ تلاوت کرنے والے کتنے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنے آیا لیکن میرے بھائیوں دیندار لوگ بھی مسجد میں قرآن کھول کے قرآن نہیں پڑتے یہ حالات ہیں تو پھر آپ اپنے اببہ کے اسالے سواب کے لئے قرآن کیوں مسجد میں رکھتے ہو وہ تو تھپی میں رکھے ہوتے ہیں تو آپ اسالے سواب کے لئے یہ بھی کر سکتے ہو آپ علماء سے پوچھئے علماء بتائیں کہ میری بات کی اگر یہ تاہید کریں تو کریں اچھی باتیں نہیں کر سکتے اگر یہ تاہید تو یہ میری اصلاح کر دیں اسالے سواب کا مطلب کیا ہے کوئی بھی سواب کا کام کرو اور اس کا اسال کسی کی بھی روح کو کر دو تو اس کو سواب تو ملے گا تو اپنے اببہ کے لئے آپ چنے تقسیم کرنے کی بجائے آپ اپنے اببہ کی اسالے سواب کے لئے اببہ کے حسال سواب کے لئے کپیاں تقسیم کرو نا یہ بھی تو حسال سواب کی ایک شکل ہے اپنے امہ کے حسال سواب کے لئے کپڑے تقسیم کرنے کی بجائے اپنے اسکول کے بچوں کو یونیفارم تقسیم کرو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تھوڑا سوچ بدلو خیال کرو دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ کو ایک بات بات طویل ہو رہی لیکن ایک بات بتاؤں ایک بادشاہ کے دور میں ایک بادشاہ کے دور میں ہوسٹ پر سپاہی لوگ پیرے دیتے تھے اور نسلن ب بادہ نسلن وہ چلتے آ رہا تھا سپاہی وہاں کھڑے رہتے تھے ہوس پر پیرا دیتے تھے کھڑے رہتے تھے ہوس پر پیرا دیتے تھے تو بادشاہ لوگ بدلتے رہے لیکن ہوس پر پیرا کائیں گا ایک دن بڑا ہوشیار بادشاہ آیا اس نے بولا کہ یہ جو سب جو پیچھلے سب چلے آ رہے ہیں نا تو اسی کے اندر ہم گھوم رہے ہیں تو کچھ صحیح بھی کر رہے ہیں کچھ غلط بھی کر رہے ہیں اور بھئی حالات اور زمانے کے تحت کچھ سیٹ کرو نا تو اس نے سب فیریسٹ بنائی یہاں سپاہی کیوں کھڑے رہتے ہیں وہاں کیوں کھڑے رہتے ہیں وہاں تو ہوس کی بات ہے تو پوچھا یہ ہوس پر سپاہی صدیوں سے کیوں کھڑے رہتے ہیں تو بولے حضرت پتہ نہیں کیوں کھڑے رہتے ہیں سپاہی تو بولے کہ ہٹاؤ اس کو جب کچھ کام ہی نہیں ہے ماں تو ہٹاؤں تو پوچھا جب بڑے بزرگوں سے کہ یہاں سپاہی کیوں کھڑے رہتے ہیں زبردستی کا ابھی زبردستی ہے ایک دور تھا کہ تمہارے خاندان کی عورتیں اس ہوس میں گھسل کرنے جاتی تھیں تو کوئی اجنبی مرد وہاں نہ چلا جائے اس نے وہاں سپاہی کھڑے کرتے تھے اب تو ہمام بن گئے نا تو اب ہوس میں گھسل کرنے کی ضرورتی نہیں ہے تو کہا عورتیں تو گھسل کے لیے بند ہو گئی مگر سپاہی برابر کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت ضائع ہو رہی ہے نا یہ سپاہیوں کو یہاں سے ہٹا کر کئی اور لگاؤ تب ہر بندہ کیا کر رہا ہے کہ میں اپنی اببہ کے لیے کوئی خودوانے کا ذکر حدیث میں آیا ہے اللہ کے بندوں بلکل کوئی خودوانے کا ذکر حدیث میں آیا ہے لیکن حدیث میں کیوں آیا ہے ان علماء سے پوچھو حدیث میں کیوں آیا ہے ان علماء سے پوچھو تکا کیوں آیا ہے بھائی اصل میں حدیث میں اس لیے آیا کہ اس دن جس دن حضرت ساتھ نے پوچھا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا میں اس کے حسان سواب کے لیے کیا کر سکتا ہوں تو اس وقت مدینے والوں کو پانی کی بہت ضرورت توجہ ہے آپ کی اس وقت مدینے والوں کو پانی کی بہت ضرورت تھی تو جس کی ضرورت تھی حضور میں اس کی طرف ان کی توجہ دلائی اور فرمایا ضرورت پانی کی ہے تو کوہ خودوا دو کوہ خودوانا مقصود نہیں تھا ضرورت پوری کروانا مقصود تھی تو حسان سواب کا معاملہ سمجھ میں آیا معاملہ کوئے کا نہیں ہے ہمیں اشانہ دیا گیا اگر حسان سواب کرنا ہے تو قوم کو جس کی ضرورت ہے اس کے وجہ سے حسان سواب کرو تاکہ تمہارے باپ داداؤں کو سواب پہ مل جائے اور قوم کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اب پاس سمجھ میں آئی تو اس وقت تو کوہ کی ضرورت تھی آج ہماری قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے کسی دور میں قوم کو روٹی کی ضرورت تھی آج ہماری قوم کو یونی فارم کی ضرورت ہے کہ بچوں کا اسکول کا یونی فارم ہم تقسیم کریں لباس کی شکل میں کل ہمارے جائے وہ لوگوں کو پان یا چنے کی ضرورت تھی تو بزرگوں نے وہ تقسیم کرایا آج ہمارے بچوں کو کلم کی ضرورت ہے اس لیے یہ تقسیم ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ عیسان سواب کا جو تصور ہے وہ قوم کی ضرورت کے مطابق ہے اس لیے جیسی ضرورت ہے وہ ایسے کی مطابق کرو یہ میں نے ایک اپنا چھوٹا سا جوہو کوشش کر کے ایک مطالعہ پیش لیا ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور یہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے اگر صحیح ہے تو من جانب اللہ ہے اور اگر غلط ہے تو میرے نفس کی شرارت ہے اس پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور بہت پڑھاؤ تعلیم کے لیے بہت محنت کرو آٹھ گھنٹہ نہیں اگر سولہ گھنٹہ محنت کرنا پڑے تو آپ محنت کرو لیکن کسی بچے کون پر مت رہنے دو جاہل مت رہنے دو خوب پڑھاؤ اگر لوگوں کے کندے سے کندہ ملا کر جینا ہے لوگوں کے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہونا ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تعلیم کے بغیر نہیں چل سکتے تعلیم حاصل کر کے لوگوں کی ضرورت بن جاؤ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ لوگوں کے پیچھے تم کو پھرنا نہ پڑے اتنی صلاحیت پیدا کر لو لوگ تمہارے پیچھے پیچھے پھریں اور کوشش کروگے تو کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بائید نہیں ہے ہر دور میں مسلمان علم کا امام ہوا ہے اس طور میں بھی یہ مسند آپ کو سنبھالنی ہے ماں سے کہتا ہوں غربت کا بہانہ نہ کرو تم حوصلہ کرو گی اپنے شوہر کا ساتھ دو گی تو تمہارا شوہر تمہارا ساتھی بن کر بچوں کو آگے پڑھائے گا اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے استغفراللہ ربی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم حضرات بیٹھیں